نوازکاری نیٹران سواگت ہے بریکنی جلیہ ایوپی سرکار راج مندری آنم سرد سکلا کے بگڑے بول اترادے بلیہ جلے کے صدر بیڈائک اور ایوپی سرکار راج مندری آنم سرد سکلا کے بگڑے بول میڈیا میں آیا کہ مندری جی پہنچے تھے راجہ گاؤں کھرونی میں گراملوں کے سمان کے کارکرم اس دوران گورج پراند کے پرچارہ بھی ساتھ میں تھے کانگریس کی پرنکا گاندی اور اکھلیس یادوک کی سوال پوچھا گیا کہ ایوپی پاور کارپور ایسن ایوپی پی سیل کے کارمچاوی کے بھویس نید کے چار ہزار کروڑ کی ڈیوپس ہاؤجنگ فائننس کارپور ایلیمنٹ کر سیدھے سیدھے لوٹ لیا گیا تھا کیا کہنا تھا مندری جی کا آئیے سنتے مندری کی جوانی مندری جی سب سے پہلے آپ گرام بکاس مندری ہیں گرام اور گورو کا کارکرم رہا اس پر دو سبد بتائیں کیسا کارکرم رہا یہاں راجہ گاؤں خارونی میں گرام گورو سممان کارکرم ایوجیت تھا جس میں گاؤں کی پرتبھاؤں کا لوگوں نے سممان کیا اور گرام میں جیون سگم سولب ہو یہاں پر وکاس کی ساریوں جنائے پرتک شروع سے پنے رہیں لوگ گاؤں سے پلائیں نہ کریں اسی بھاؤں کو لے کر کے یہ کارکرم موجود کیا گیا ہے اس کارکرم میں ہمیں بھاگ لیا ہے پریانکا کا دن نے ٹویٹ کر کے کہا کہ اتر پردیس جنگل راج اور بھراشٹا چار کا ایک ادھاران ہے کہ بیجلی بیوار کے سرکاری کرمچاریوں کا سرکاری پیسہ فراڈ کمپنیوں میں نیویس کر دیا گیا ہے تو اس کا گر جمہدار کون ہوگا ہے پریانکا بادرہ ایک فراڈ کی پتنی ہیں اور ان کے دماغ میں فراڈ والی باتیں رہتے ہیں یہ ایک تپسوی تیجسوی یوگی کا راج یہاں چل رہا ہے ساری ویوستائیں بھرشتا چار مکت چل رہی ہیں پریانکا گاندھی ہاں سیاست پدھ ہیں پریانکا بادرہ ایک ہم لوگاں میردہ سے نہیں لیتے ہیں وہ سویم ان کے پتی نے جو گریبوں کی زمینے قبضہ کی ہوئی ہے تو ان کو تو ان کی سو پر بولنے کوئی نیتک ادھیکار نہیں ہے وہ پہلے اپنے پتی اور ان کے بھائی اور ماں جو نیشنل ہرارڈ کیس میں جمانت پر باہر ہیں پہلے ان کے بارے ہم بولیں پھر دوسرے کے بارے ہم بولیں دوسرا سوال سردار پٹیل جی کا آگامی کچھ دو دن پہلے جیانتی منائی گئے پریانکا گاندھی جی کا شیدے شیدے کہنا ہے کہ وہ کانگریس کے نیچا تھے کانگریسیوں سے بیچاردارہ سے ان کی ملتی جلتی تھی وہ جوارلال نہروں کے قریبی تھے تو آر ایسے کی وہ خلافت تھے سردار بللہ بھائی پٹیل آر ایسے کے خلافت تھے تو ایسے میں یہ بھاسپا اوچھی رانی سردار پٹیل سردار پٹیل اخند ایک زود سرسکت بھارت کے نیرمارتہ تھے اور بھارتی جندہ پارٹی بھی اسی کی پریائے ہے کانگریس کو آپ لوگ نہ دیکھا کہ دیس کے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ کھڑی رہی ابھی کسمیر میں تین سو ستر ہٹایا گیا تو کانگریس تین ستر ہٹانے کا بیروت کرنے لگی کانگریس کی بیچاردھارہ دیس کو کمجور کرنے والی پاکستان پرست ہے پاکستان میں پریانکہ باترہ کے اور راحل گاندی کے پوستر لگا گئے جب تین ستر بھی ان لوگوں نے بولا تو پاکستان کے لوگ تو پریانکہ باترہ کو راحل گاندی کو اپنا رول مادر مانتے ہیں سردار پٹیل پانچ سچو سٹ یاستوں کے کیے اور ایک ان کے دادا پردادہ جو بھی تھے وہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کون کس کا کیا تھا نہروں ان کی گلتی کے چلتے ہم لوگ ستر سال بھوگے لاکھوں دس لکھ چیڑک کسمیری پریواروں کو وہاں سے بستاپیت ہونا پڑا للکیوں ساتھ ریپ ہوئے اسطن کٹے گئے جنگیں پر پاکستان جنباد کے نارے لگائے گئے اس بائرے میں پیانکہ باترہ کو بولنا چاہیے کہ ان کے دادا نہروں نے کیا کیا اور ان کی بھول کو ہمارے امیت سار موڈی جی نے صدھارا ہے اس پر موڈی جی اور امیت سار جی کو انہیں دھنے بات دینا چاہیے ڈائل ہنڈڈڈ کی لوگ پریتہ سے یوگی سرکار ڈھوڑا کر نمبر کا ترک دے رہی ہے تو ایسے میں اکھلیس یادو جی کا اکھلیس یادو بھویس سے کے اجیت سنگھ ہے جو چودری چراند سنگھ کے جیتے جیتے پوری زمین ان کی چلی گئے اجیت سے اوپرسانگی ہو گئے اسی پرکار سے اکھلیس یادو اور بھارتی راجنیت کے لیے اتر پر سراجیت کے لیے اوپرسانگی ہو گئے ہیں اول جلو بیان دیتے ہیں ایک وان وان ٹو نمبر آل انڈیا کا نمبر ہے کہ کوئی کہیں رہے جھارخنڈ میں رہے اکھلیس یادو بھویس سے ایک سرکار کا پریاس ہے اس کے لیے وان وان ٹو کا نمبر دیا گیا ہے ایک امتن سوال جیلے سے مانتے جی پرمک سچیو او نیس عوستو جی دوارہ جاری کیا گیا جہاں تک بلیا جن پرتنیدیوں کا سیدھے طور سے میڈیا سے کہنا تھا کہ پرمک سچیو بلیا میں آ رہا ہے لیکن لیٹر میں جو جاری ہوئی پرمک سچیو بلیا کا نام گائے میں تو ایسے میں آپ جن پرتنید مکسیو بھرولی کے پاس جوڑنا چاہتے ہیں جوڑنا لینے آنا آپ تینوں میں سے آپ کسی کوئی بھی ایکسپریس میں جو جاتا ہے چاہے لخنو آگرہ ایکسپریس پہ ہو کسی بھی جیلا مکھیالے سے ہو کی نہیں جاتا ہے یہ اتنا چوڑی کرنس کا ہوتا ہے کہ مکھیالےوں سے 20 30 40 دوری سے جاتا ہے تو اسی لیے ہم لوگوں سے ہمارے پاس لیٹر آیا ہے ہم لوگ جو پرستاو دیں گا وہاں پر پروانچل ایکسپریس میں آپ کی بیدھائیگ جی نے بھی اس پر عروب لگیا تھا اوپ اچھا کی جا رہے بلیا کے ساتھ بلکل نہیں اتر پردیس کے سمیقیت ڈکاس کے لیے 24 گھنٹے بجلی پہلے پانچ چیلے میں رہتی تھی آج بلیا میں ہمیں رہتا ہے اور پروانچل ایکسپریس ابھی ہمارے پوزے مکھے منتری جی نے بلیا کو میڈیکل کالیج دیا ہے جس کا نیدھریہ میں ہم لوگ کچھ مہینوں بعد سی لناس کروانے جا رہا ہے جو پروانچل ایکسپریس سے بلیا میں آ رہا ہے ہر یوزنیا ہماری بلیاں مستری کے سوالے جیسے پردیس کانی جنپدوں میں شلتی ہیں رام جن بھومی کے فیصلے آنے والے ہیں تو کیا ماننی اسٹم نیالے کا جو بھی نیرنے آئے گا ہم سبھی اس کا سواگت کریں گے ہم سبھی اس کو سوکار کریں گے اور ہم سبھی سنیمدن کریں کہ ہم سبھی لوگ صد بھاو پریم پروک اس نیرنے کا سواگت کریں